حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ در یقتہ ہے کہ صدف قائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے نبی ہونے کے دعوے کیے مہدی ہونے کے دعوے کیے لیکن آج تک کسی نے حسین انہیں کا دعوے نہیں کیا کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین انہیں کی بات کریں اپنے چھ ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حل میں پیوسک ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین انہیں کا دعوے کریں دنیا پر حسین ایک ہی ہے اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رکھوں کی قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑے آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے مقام بیضہ پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوپ ہوگا جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جراغ آپ کے مقابلے میں آنا جارہا ہے کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں ان کی تلواری یزید کے ساتھ ہیں وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے الکوفی لا یوفی کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوپ ہوگا لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں جب بہتر افراد بائیس ہزار کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے اور مجھے پتا ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہِ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں تو سنی حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقامِ بیضا پر لوگوں کے سامنے رکھا فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ والا کن فی یا اسوہ تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو والا کن فی یا اسوہ میں نمونہ بننا چاہتا ہوں اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کسرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی اور وہ جبر کے سینے کو چیفتے ہوئے آگے بڑھتے جلے جائیں گے جب برطادوی سامراج کے خلاف برنے سویر پاکو ہند کے لوگوں نے علمِ بغاوت بلند کیا تو قائدِ آسم کے پرچم میں اور ان کی صدای دن نواز کی لیہ میں مسلمان تو بڑھتے جلے جا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے لغمت ان کے لبوں پر تھے ہی لیکن مہاتمہ گاندی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانشمندی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے تو یہ پہی کی دانشمندی نہیں ہے یہ پتھر سے ٹکر ماننے والی بات ہے اور یہ دیواز سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکان میں کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ میں اس کے باوجود کے طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانشمندی نہیں لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردھار موجود ہے جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسرے میدان آتے رہیں گے سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا وہ قافلِ غذیت کے جہاں بھی میدانِ عمل میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدانِ عمل میں ہیں گلی گلی کرولا بپا ہے اور جہاں بھی قافلِ میدانِ عمل میں نکلے ہیں وہ قابل میں ہو یا تندھار میں وہ قلعہ جنگی میں ہو دشتِ لیلہ میں وہ تورہ گورہ میں ہو یا موسل میں بغداد میں ہو یا القدس میں کشمیر میں ہو یا آزربائیجان میں وہ غزاتِ پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر حریت کے جتنے بھی قافلِ میدانِ عمل میں ہیں سب حرارت خونِ حسین سے لے رہے ہیں سب وہاں سے طوانائی حاصل کر رہے ہیں اور اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ عشقِ غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشقِ غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے عشقِ غیور کے چہرے پہ جو اجالہ ہے اور یہ جو سرخی پہلی ہوئی ہے یہ حسین بن علی کے خون کا صدقہ ہے ذرا اس جملے پہ غور کیجئے سرخِ رو عشقِ غیور از خونِ او حضرتِ امامِ حمام کے خون سے عشقِ غیور کے چہرے پہ بانکپن ہے شوخیِ ای مصرہ از مزمونِ او اس مصرے کی جو شوخی ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرتِ امامِ حمام کے خون کی وجہ سے ہے تا قیامت قطعِ استبداد کرد موجِ خونِ او چمن ایجاد کرد قیامت تک کے لئے جبر کا راستہ روک دیا قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلہاتے رہیں گے اور اس قبیلے کے لوگ راہِ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے علی اسکر کی سنت بھی جاری رہے گی غزا کی پٹی میں اس وقت جو دب پھیلا ہوا ہے آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے آپ نے اخبارات کے اندر پڑا کہ بہتر بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا تو بہتر بچے ان بہتروں کی جان میں ساری کی کہانی کو دھورا رہے ہیں اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رتم کی جا رہی ہے حسین ابن علی نے جس چیز کی طرح ڈالی تھی جس کی بنیاد ڈالی تھی اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تا آنکہ حضرت امام مہدی جلوہ فیراز ہوں گے اور آپ جلوہ فیراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری مارکہ لڑے گے اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم سربلند اور سرفراز ہو جائے گا تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا میں اس لیے خود کربلا کے ریکزار کے اندر ایک انوکشی داستہ رکم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ککرانے کا حوصلہ رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اس دبہر کے اندر جو عظیمت کی داستہ رکم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بائیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے بہتر افراد کے زکم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بتیجوں اور بھانجوں کے لاشے اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اسکر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا وہ ابن راشد رکھتا ہے کہ جب عزت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک نوجوان نے کوکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے تو آپ جب دھوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلاتی ریت کے اندر گسیڑتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک تکیر بنتی چلی جا رہی تھی لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراب دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے تو مجھے کہنے والے میں بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بتیجہ قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے تو اتنی جنرات اور اتنی پامردی کے ساتھ اکھتر ناشے لائن کے اندر پڑے ہیں گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیچہ کٹ گیا ہے اس کا جواں رفصت ہو گیا ہے اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے فلام کرو حسین ابن علی کو اکھتر ناشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گورو کفن ناشے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ راروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدانِ کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلا کے ریکزار کے اندر میدانِ کربلا کے اندر ذلفقار تلوان لہراتا ہوا آیا شبیحِ رسول رسولِ کریم کی تصویر جب میدانِ کربلا میں حضرت امامِ حسین تلوان کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون زیبقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسمِ نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے کٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقی حسین ہے حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف کول قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا عصوہ رکن کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرشِ زمین کی طرف آئے زمانہ چاندتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن عانس نے آپ کے سر کو کٹا یا قولی بن یزید نے کٹا یا شمر نے کٹا ایک تنافات ہے روایات کے اندر لیکن حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سرِ حسین کو تنِ حسین سے الگ کیا یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں جنے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریب پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن چھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر جو کہے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرت امام امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سورا پس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے بی بھی میں مسکر آ رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رغا پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی چیز پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آل نبی تم پر سلام آج دہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آؤ ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دو پہل کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب گربلا میں حسین کا سر تکا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آگیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جب دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رب کے حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام ناظشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ ناپھوں رحمتیں ناپھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ قعبہ کی قسم یقتہ ہے تو فقر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناظش کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے واہ حسین تیری حظمت کو سلام اتنے زکم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی پوپت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا اقوال کہتا ہے سلخ روح عشق غیور از خونے ہو شوقی این مصرہ از مضمونے ہو یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے